بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آکم فرنز آپ دیکھ رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم دی بینک آف پنجاب کے جو کریڈٹ کارڈ ہے اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تین کریڈٹ کارڈ اس کے ہم ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ پوری طرح سمجھ سکے اس کے ہم انول چارجز اور باقی جو بینیفٹ سے اس کی بات کریں گے تو ساری انفرمیشن جانے کیلئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے ویڈیو پہ جاتے ہیں اسے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کے اپ ڈیٹس ملتی رہے تو ہمارے پاس تین قسم کی کریڈٹ کارڈز ہے ٹھیک ہے نمبر ون ہمارے پاس گولڈ کریڈٹ کارڈ ہے ماسٹر گولڈ کریڈٹ کارڈ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ماسٹر پلیٹینیوم کریڈٹ کارڈ ہے تیسے نمبر پہ ہمارے پاس ماسٹر ورلڈ کریڈٹ کارڈ ہے اس میں گولڈ کارڈ جو ہیں یہ پہلے درجے پہ ہیں پلیٹینیوم کارڈ دوسرے درجے پہ ہے اور ورلڈ کریڈ کارڈ تیسرے اور آخری درجے پہ ہے اس حب سے ہائیسٹ لیمٹس اور بینیفٹس والا کارڈ ہے تو اس کی انولفی کی اگر ہم بات کرے تو گولڈ کریڈ کارڈ جو ہیں اس کے انول فی فور تاؤزن روپیز ہیں پلیٹینیم کے ٹن تاؤزن روپیز ہیں اور ورلڈ کریڈٹ کارڈ کی جو انول فی ہے وہ ٹوئنٹی تاؤزن روپیز ہیں پھر انول فی سپلیمنٹری سپلیمنٹری کیا ہوتا ہے یاد ہے کہ آپ کا جو بیسک کارڈ ہے سپوز آپ کے پاس ایک گولڈ کارڈ ہے گولڈ کریڈٹ کارڈ اس گولڈ کارڈ کی اوپر آپ کو مزید کارڈ ایشو کیا جاتے ہیں آپ کے پرائیمری کارڈ یہا ہوتا ہے لیکن کچھ سپلیمنٹری یا سکنڈری کارڈ آپ کو ایشو کیا جاتے ہیں اس کو سپلیمنٹری کارڈ کہتے ہیں تو آپ اگر گولڈ کارڈ کی اوپر ایک سپلیمنٹری کارڈ لیتے تو اس کے انول چارجز ٹو تاؤزن روپیز ہوں گے پلیٹینیم پہ اگر آپ لیتے ہیں اس کے فائف تاؤزن روپیز ہوں گے اور ورلڈ کریڈٹ کارڈ پہ اگر آپ لیتے ہیں اس کے ٹو تاؤزن روپیز ہوں گے آپ کے جو سپلیمنٹری کارڈ ہیں پھر اے پی آر انول پرسنٹیج ریر جو ہے نا ریٹیل اگر آپ خریداری وغیرہ کرتے ہیں تو آپ یہ جو گولڈ کارڈ پلیٹینیم ہے اور ورلڈ کارڈ اس پہ آپ کو فورٹی ٹو پرسنٹ جو ہے نا وہ سالانہ کے چارجز آپ پہ لاغو کیا جائیں گے اسی طرح کیش ایڈوانس ہے اگر آپ کریڈ کارڈ سے کیش لیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اس سے خریداری وغیرہ کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس سے نگ پیسے لیتے ہیں تو اس پہ بھی جو انول پرسنٹیج ریٹ ہے جو فورٹی ٹو پرسنٹ ہے تینوں پہ ٹیک ہے گولڈ کارڈ پہ بھی پلیٹینیم پہ بھی اور جو ورڈ کارڈ اس پہ بھی پھر جو انول پرسنٹیج ریٹ ہے بینک ٹرانسفر فنڈز اگر آپ ایک اپنے اس کریڈ کارڈ سے کسی اور بینک اکاؤن میں فنڈز ٹرانسفر کرتے ہیں تو آپ پہ ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ چارجز آئیں گے سالانہ کے حساب سے ٹیک ہے تینوں کارڈز میں چاہے آپ کے پاس گولڈ کارڈ ہے پلیٹینیم کریڈ کارڈ یا ورڈ کارڈ ہے سپلیمنٹری کارڈ فور فیملی اور فرنڈز ٹیک ہے تو آپ تقریباً آپ ان تینوں میں چاہے آپ کے پاس گولڈ کارڈ ہے پلیٹینیم ہے آپ کے پاس ورڈ کارڈ ہے آپ چے سپلیمنٹری کارڈ ایشو کروا سکتے ہیں پھر پیمنٹ فلیکسیبیلٹی ہیں تو پارشلی آپ منیمم فائیو ہنڈرڈ ڈوپیز تک جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں ٹیک ہے نا اور اسی طرح باقی میں بھی آپ کر سکتے ہیں پارشلی جو ہے نا وہ پیمنٹ کر سکتے ہیں پھر ریوارڈ پوئنٹس جو ہے نا ریوارڈ پوئنٹس اب ہوتے کیا ہے آپ خریداری کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو پوئنٹس ملتے ہیں ٹیک ہے اب اگر آپ ٹو ہنڈرڈ ڈوپیز کی خریداری کرتے ہیں تو آپ کو ایک پوئنٹ ملے گا اس کے اوپر مطلب اگر آپ ہزار روپے کی خریداری کرتے ہیں تو آپ کو فائیو پوئنٹس ملیں گے اس طرح اگر آپ پلیٹینیم ورڈ کریڈٹ کارٹ پہ کرتے ہیں تو آپ کو تین پوئنٹس ملیں گے اور یہاں پہ یہ بات آپ جان لیں کہ جو ریوارڈ پوئنٹس کی ویلیویں ہیں کہ آپ کے جو ایک پوئنٹ ہے وہ ون پیکی آر کے برابر ہے تو اگر آپ گورڈ کارٹ پہ تاؤزن روپیز کی خریداری کرتے ہیں تو آپ کو فائیو روپیز کا فائدہ ہوگا اس طرح اگر آپ پلیٹینیم کارٹ پہ کریں گے تو آپ کو دس روپیز کا ہوگا اور اس طرح اگر آپ ورڈ کریڈٹ کارٹ پہ کرتے ہیں تو آپ کو تین سوپے کا فائدہ ہوگا پہ ریوارڈ پوئنٹ ایکسپائری کہ یہ جو آپ کو ریوارڈ پوئنٹس ملتے ہیں یہ کب تک ویلیڈ ہے تو اس کی کوئی ایکسپائری نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جب بھی آپ یوز کرنا چاہیں گے آپ یوز کر سکتے ہیں پہ ریوارڈ ریڈیمپشنز ٹھیک ہے تو آپ جو ہے نا ایکروز دا گلوب دنیا میں جہاں کئی پہ بھی کرتے ہیں آپ کو ریوارڈ ملیں گے چاہے آپ پی او ایس پی او ایس جان لے کہ پی او ایس کیا ہے پی او ایس کا مطلب ہے پوئنٹ اف سیل مطلب ہے فیزیکلی کوئی مارٹ کوئی شاپنگ مال وزٹ کرتے ہیں وہاں سے خریداری کرتے ہیں یا ای کامرس آپ آپ آن لائن خریداری کرتے ہیں یہ ایکسیپٹیبل ہے ٹھیک ہے اور ماسٹر کارڈ جہاں پہ ایکسیپٹیڈ ہے وہاں سے آپ کو یہ ریوارڈ پوائنٹس ملیں گے پھر نیکس ڈسکاؤنٹ اٹ لیڈنگ ریسٹرنز مطلب جو ہائیسٹ سٹینڈرڈ کے ریسٹرن سے وہاں پہ ایکسیپٹیبل ہے آپ کو گولڈ کے لیڈ کارڈ پہ ترٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملے گی لیٹینیم پہ فورٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملے گی اور ورڈ کے لیڈ کارڈ پہ آپ کو ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملے گی جو بینک آف پنجاب ہے اس کے کریڈ کارڈ پہ اس طرح بینک آف پنجاب کے آپ اگر گولڈ کارڈ یوز کرتے ہیں تو آپ کو ائرپورٹ لانچ جو ایکسیبیلٹی ہے وہ نہیں ہے اگر آپ پلیٹینیم یوز کرتے ہیں تو آپ لوکل اور انٹرنیشنل ائرپورٹ کے جو لانجز ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں اسی طرح ورڈ کے لیکارڈ پہ بھی آپ کو فیسیلٹی حاصل ہے کہ آپ لوکل اور انٹرنیشنل ائرپورٹ لانجز جو ہے نا وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں پھر پیمنٹ آپشن ہے تو آٹو ڈیٹ فیسیلٹی آپ کے ایکاؤنٹ سے آٹومیٹکلی ایک بینک اکاؤنٹ سے بل کے طور پر اس کی پیمنٹ کر سکتے ہیں کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تینوں فیسیلٹی جو ہیں آپ کو ان تینوں کریڈٹ کارڈ میں دی جاتی ہے کہ یا تو آپ کی اکاؤنٹ سے خود ہی کٹوٹی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یا آپ بینک برانچ وزٹ کر کے کر سکتے ہیں آپ کسی ایک بینک کے جو اکاؤنٹ ہے اس سے آپ اس کے بل کے طور پر پیمنٹ کر سکتے ہیں تو یہ بینفیٹس تھے بینک او پنجاب کے کریڈر کارڈ کے ملتے کسی نیکس انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کلے اپنے خیال لکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا